السلام الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد آج کی مجلس میں کفار اور قضا کا بیان کل یہ بات بتائی تھی کہ آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑے تو بعض صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں اگر تین شرطیں پائی جائیں تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں نمبر ایک رمضان کا عدہ یعنی چالو رمضان کا روزہ توڑے نمبر دو بغیر کسی عذر کے توڑے نمبر تین خاص طریقے سے توڑے خاص طریقے باقی ہو گئے کسی بندے نے رمضان کا عدہ روزہ بغیر عذر کے خاص طریقے سے توڑ دیا تو اس پر قضا بھی واجب ہو گئی اور کفارہ بھی واجب ہو گیا اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ایک روزہ قضا کا رکھیں اس کے بعد کفارہ ادا کرنا ہے پہلے ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے اس کے بعد کفارہ ادا کرنا ہے رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دینا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس پر صفت عذاب ہے اگر بندہ اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ کفارہ ادا کرے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ کفارہ ادا کرے اگر اس نے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ کفارہ ادا کر دیا تو روزہ توڑنے پر جو عذاب ہے اس سے وہ بچ جائے گا اس لئے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ درمیان میں آپ روزہ توڑ دیں گے تو بہتر ہے کہ اس طبعہ سے مت رکھو اگر اس طبعہ سے روزہ نہیں رکھا تو ایک روزے کی قضا واجب ہوگی اور اگر رکھ کر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا تو اگر اپنے اوپر اعتماد نہیں یہ پھر صبح سے مت رکھو صبح سے نہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے لیکن رکھ کر توڑ دینا یہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے اللہ سے وعدہ کیا آپ نے کہ میں روزہ رکھوں گا اور پھر بیس میں جا کے وعدہ خلافی کر دی کوئی تماشا ہے کیا یہ اللہ سے وعدہ کیا بہت بڑی چیز ہوتی اس لئے اگر ہمت نہیں ہے اعتماد نہیں ہے تو صبح سے مت رکھو رکھ کر مت توڑو رکھ لیا ہے پورا کرنا ہے تو کسی بندے نے روزہ توڑ دیا تو پہلے ایک روزے کی قضا کریں اس کے بعد کفارہ آدھا کریں کفارہ کیا ہے اگر غلام یا باندی آزاد کر سکتا ہے تو ایک غلام آزاد کریں یا ایک باندی آزاد کریں اب غلام اور باندی کا زمانہ نہیں رہا تو دوسرا اسٹیس ساکھ دن کے روزے مسلسل لگا تار بلا ناغا رکھیں کتنے روزے دو مہینے پورے کے پورے ساٹھ روزے رکھنے ہے لگا تار رکھنے ہے مسلسل رکھنے ہے بیچ میں گیت نہیں ہونا چاہیے پہلے ایک روزہ قضا کا رکھ لیا پھر ساٹھ روزے کفارے کے رکھ لیے اس کا کفارہ آدھا ہو جائے اب یہ بندہ عذاب سے بچ جائے جو جرم کیا تھا اس کی سزا اس نے ادا کر دی توری کر دی ان ساٹھ روزوں کے درمیان میں اگر گیپ پڑ گیا تو میٹر زیرو ہو جائے تھا چاہے وہ گیپ عذر کی وجہ سے پڑا ہو چاہے بغیر عذر کے پڑا گیپ نہیں پڑنا چاہیے بندے نے کفارے کے روزے شروع کیے چالیس روزے رکھے مسلسل اور اکتالیس دن دست ہو گئے اب ہمت نہیں روزہ رکھنے کی روزہ نہیں رکھتا میٹر زیرو جو پیچھے چالیس رکھے تھے وہ سب نفلی روزے ہو گئے اب کفارے کے روزے اثر نو رکھنے پھر سے اسٹارٹ کرنا ایک سے بیٹ میں بخار آ گیا گیپ پڑ گیا پچھلے سارے روزے نفلی ہو گئے میٹر زیرو پھر ایک سے رکھو کتنا بڑا گناہ ہے دیکھو اللہ نے کتنی سختی فرمائی کفارے کے بارے بارے تاکہ بندہ ڈھرے اور ایسی حرکت نہ کرے صرف عورتوں کے لیے مقصود دنوں کا جو گیپ ہوتا ہے وہ معاف ہو عورت نے کفارے کے روزے اسٹارٹ کیے پندرہ روزے رکھے سولوے دن حیض آگیا روزہ رکھنا حرام اللہ کی طرف سے ممانعات روک ہے تو روزہ بل کر دے پانچ دن حیض آیا اور پاک ہو گئی تو چھٹے دن سے فورم اسٹارٹ چلے اب گیپ نہیں چلے جائے پاک ہونے کے بعد اگر گیپ کر دیا تو پندرہ دن روزے رکھے اور سولہ سے بیس تک حیض آیا بیس کو پاک ہو گئی تو اکیس دن سے وہ روزہ اسٹارٹ کرے گی یہ اس کا سولوہ روزہ کنٹینیو مانا جائے گا سولوہ پھر اگلے مہینے بھی ایسا ہوا پھر سٹوک کرے گی پھر تو میرے بھائی ساٹھ روزے رکھنے ہے اور لگاتار رکھنے ہے اگر کوئی بندہ لگاتار ساٹھ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایمانداری سے کرنا ہے حقیقت یہی ہو کہ بندہ ساٹھ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے بلکل طبیعت ساتھ دے رہی تو پھر اس کے لئے جائز ہے کہ کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ غریبوں کو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے یا ساٹھ غریبوں کو ایک ایک صدقے فطر کے برابر گے ہوں یا پیسے جو بھی دینا ہے وہ دے دے لیکن کھانا کھلانا یا اناج باٹنا کفارے میں اس وقت جائز ہوگا جب روزے رکھنے پر حقیقتا قادر نہ ہو اگر ایک بندہ ہمت کر کے ساٹھ روزے رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ساٹھ روزے رکھنا ہی ضروری ہوگا اگر مفتی صاحب سے اس نے آ کر گول مول باتیں کی کہ میری تبدیت ایسی ہے ڈاکٹر ہیوں کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلکل ہمت نہیں ہے میں روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا میں کفارے میں کھانا کھلا دوں کیا میں آناج بات دوں کیا میں پیسے بات دوں اس کی بات سن کر مفتی صاحب نے اجازت دے دی ٹھیک ہے آپ کھانا کھلا دیں یا آناج بات دوں جیسا سوال ہوگا کیسا جواب دیں گے مفتی صاحب کوئی عالم غیب تو ہے نہیں تو آپ نے مفتی صاحب کو بے وقب بنا دیا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ کو آپ بے وقب نہیں بنا سکتے اور آپ کا مفتی صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے بھائی مفتی صاحب کا کیا لینا دینا آپ نے پوچھا انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا معاملہ تو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے پس اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشیش نہیں کرنی چاہیے ایمان داری کے ساتھ صحیح صورت حال بتاؤ اور مسئلہ پوچھو تو شریعت کا جو صحیح حکم ہے آپ کے لیے وہ آپ کو ملے گا بات گول مول چھپا کر اگر پوچھو گے تو جواب آ جانے کے بعد بھی آپ کی مرضی کے مطابق جواب آ جانے کے بعد بھی آپ کے لئے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے جو بندہ رمضان کے تیس روزے رکھ سکتا ہے رکھتا ہے وہ ساٹھ بھی رکھ سکتا ہے میں رمضان کے رکھے کہ نہیں کہ ہاں اس رمضان کے پورے تیس رکھے تک ساٹھ بھی رکھ سکتا ہے ساٹھ بھی بندہ رکھ سکتا لیکن ساٹھ کے لئے گول مول چکر چلا رہا ہے کہ یہ روزے کی مشقت نہ آگے تو میرے بھائی یہ دنیا کی مشقت ہے برداش کر لے آخرت کی مشقت تک بہت زبردست یہ برداش کر لے وہ برداش نہیں کر سکیں گے تو میرے بھائی ساٹھ روزے مسلسل رکھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ واقع ساٹھ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں کھانا کھلانے کے سلسلے میں دو بار ذہن میں رکھیں نمبر ایک کھانا کھانے والے غریب بلکل چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہو کہ مدرسے میں آئے اور دس دس سال کے آخر سال کے بچوں کو گن گن کر چن چن کر نکال لی کہ پانچ کلو میں کام ہو جائے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلایا ہے تو پھر یہ ڈنڈی مار رہے آپ کا کفارہ ہے وہ عدا نہیں ہوگا بچے ہو لیکن تندرست ہو بارہ سال کے تیرہ سال کے جو پیٹ بھر کے کھا سکتے تو چل جائے بہتر یہی ہے کہ بالک آدمی لیکن بچہ بھی چلے گا نابالک جبکہ وہ تندرست وہ اچھا کھانے والا ہو نمبر دو دو پہر میں جن ساتھ آدمیوں کو آپ نے کھلایا ہے رات میں بھی انہی ساتھ آدمیوں کو کھلانا ہے میں نے مسئلہ بتایا ساتھ غریبوں کو دو وقت پیڑ بھر کے کھانا کھلا تو جن کو دو پہر میں کھلا یا انہی کو رات میں بھی کھلا دو پہر میں ساتھ آدمیوں کو آپ نے کھلا یا وہ کھا کر رخصت ہو گئے شام میں دوسرے ساتھ کو پکڑنا ہے ان کو بٹھا کے کھلا دیا اس طرح کفار آدھا نہیں ہوگا جن کو دو پہر میں کھلا یا انہی کو کیا رات میں بھی کھلا پھر یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ اتنا بڑا انتظام کرے کہ ساتھ آدمیوں کا پکائے اور دو پہر میں بھی کھلائے چام میں بھی کھلائے اگر ساتھ دن تک کھلا دو دو پہر میں بھی ٹیفن دے دو شام میں بھی ٹیفن دے گھر بٹھا کر کھلا دے دو پہر میں بھی کھلا دے شام میں بھی کھلا دے یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلسل لگاتا ساتھ دن تک کھلانا ہے اتوار کے دن چھٹی ملتی اس میں گھنٹی نہیں رکھنا ضروری لیکن کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری نہیں ہے گیپ کے ساتھ بھی آپ کھلانا چاہے تو اتمنان کے ساتھ آپ کھلا سکتے ہیں اور اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ کھانا کھلایا روزہ رکھا اگر ایک مرتبہ کفارے کا اگر ایک مرتبہ کفارے کوئی روزے رکھ لیے چاہے آپ کی عمر ہزار سال بھی ہو جائے نفس ایسا ٹوٹے گا کبھی سوچے گا بھی نہیں روزہ توڑ شریعت کی جو سزا ہے اس میں حقبت بھی ہوتی علاج بھی ہوتا ایک بار اس کو سزا دوگے پھر کبھی ابرے گا نہیں ایسی سزا اللہ نے مقرر کی اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے نفس کو اللہ پہشانتا ہے وہ خالق اور مالک ہیں ایک بندہ قادر نہیں ہے روزہ رکھنے پر تو سات مسکینوں کو پکا کے کھلانے کا جب اس پر بوجھ پڑے گا ایک مرتبہ کان پکڑ لے گا اب یہ کام نہیں کری اس میں علاج بھی حکمت بھی سات مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر اناج کی شکل میں یا روپیے پیسے کی شکل میں تفارہ دینا چاہے تو یہ بھی جائز ایک دن کے روزے کا کفارہ ایک صدقہ فطر کے برابر اور ایک صدقہ فطر یعنی پونے دو کلو گے ہوں یا اتنے پیسے یہ کم سے کم ہے اس سے زیادہ آپ کو جتنا دینا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گے ہوں دے دوں تو ٹھیک ہے دو دو کلو اس سے بھی آپ کا کفارہ کیا ادا ہو جائے گا کھانا کھلا یا اناج بات آپ کو اختیار کھانا کھلا کھلا ہوگے تو زیادہ اچھا ہے اناج بات ہوگے تو بھی چلے گا کوئی جنا نہیں کھانا کھلانے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اور اناج بات نے سے کفارہ ادا ہو جائے آپ اناج کی جگہ کیش روپیے پیسے دینا چاہتے تو وہ بھی آپ دے سکتے ساتھ روزے ایک سبقہ فٹر پونے دو کھلو گے ہوں اس کی قیمت ہوتی ستے روپے ستر روپے تو آپ ستر ستر روپے سات آدمیوں کو باگ دو اس سے لئے آپ کا صدقہ کھفارہ کیا ادا ہو جائے گے ہوں دے دو یا اتنے روپیے پیسے دے لیکن یاد رکھو اگر گے ہوں کی شکل میں یا روپیے پیسوں کی شکل میں آپ کھفارہ دے رہے ہیں تو دو مسئلے یاد رکھو ایک فقیر کو ایک دن میں ایک فقیر کو ایک دن میں ایک دن کے روزے سے کم کا کفارہ دینا یہ بھی جائز نہیں اور ایک فقیر کو ایک دن میں ایک روزے سے زیادہ کا دینا یہ بھی جائز نہیں فدیعے میں جائز تھا کل بیان آیا فدیعے میں جائز تھا ایک ہی آدمی کو پورے مہینے کا فیدیا دے دو بتایا تھا کہ جائز ہے لیکن کفارے میں یہ جائز نہیں کونے دو تیلو گہوں کے دو حصے کرے آدھا حصہ ایک غریب کو دیا آدھا حصہ دوسرے غریب کو دیا تو آپ کا کفارہ آدھا نہیں ہوگا یہ نقلی سکتا ہوگی کفارہ پھر سے دینا اسی طرح آپ نے حساب لگایا کہ ساٹھ دن کے روزوں کا کفارہ کتنا ہوتا ہے ایک دن کے روزے کا کفارہ ستے روپے تو ایک مہینے کا اکیس سو روپے دو مہینے کا بیالیس سو آپ نے بیالیس سو روپے نکالے اور ایک غریب کو دے دی ایک ساتھ تو دیکھو ایک فقیر کو ایک دن میں ایک دن کے کفارے سے زیادہ اپنے بیا ہے پس ایک دن کا کفارہ آدھا ہو جائے گا اور ان سٹھ دن کا جو آپ نے دیا وہ نفلی صدقہ اس کا جو سواب ملے گا لیکن وہ کفارہ نہیں وہ نفلی صدقہ اس لئے اگر ہم گےہوں باٹتے ہیں یا روپے پیسے باٹتے ہیں تو خاص طور پر دھیان دکھے کہ ایک فقیر کو ایک دن میں ایک دن سے کم کا کفارہ یا ایک دن سے زیادہ کا کفارہ نہ دے کم کا دوگے پھر ادا نہیں ہوگا اور زیادہ کا دوگے پھر ادا نہیں ہوگا تو ایک دن میں ایک فقیر کو ایک ہی دن کا کفارہ دینا ہے سٹھے روپے آج دے دی ہے پھر کل بھی آ جانا کل آئے دا پھر سٹھے روپے دے دو کل بھی آ جانا روزانہ بلاتے رہو دو جو کلو گہوں دیتے رہو روزانہ بلاتے رہو ستر ستر روپے دیتے رہو یا ساٹھ الگ الگ فقیر ہیں سب کو ستر ستر روپے دے دو تو یہ بھی جائید ہے میں مسئلہ سمجھ میں آیا کفارے پر روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھ سکتا کھانا کھلائے یا سب کو فطر کے برابر گہوں اور پیسوں سے کفارہ آدھا کریں تیسرا مسئلہ ایک شخص نے رمضان المبارک کے چار پانچ روزے بغیر عجر کے توڑ دیئے رمضان کے بعد اس کو احساس ہوا مسئلہ پوچھا تو ایسے شخص کو سب سے پہلے چار یا پانچ روزے جو اس نے چھوڑے ہوں توڑے ہوں اس کی قضاء رکھنی پانچ روزوں کی قضاء رکھیں اس کے بعد ساٹھ روزے کفارے کے رکھنے یہ ایک ہی کفارہ چار پانچ روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا پانچ روزے توڑے ہیں تو پانچ کفارے واجب نہیں ہوں ایک ہی رمضان کے چار پانچ روزے توڑ دیئے ہیں تو ان چار پانچ روزوں کی قضاء رکھ لے اور اس کے بعد ایک ہی کفارہ آدھا کریں ایک ہی کفارے میں تمام روزوں کی طرف سے مقافی ہو جائے گا ہاں کسی بندے نے الگ الگ رمضان کے روزے توڑے ہیں دو ہزار بیس میں روزہ توڑا ہے جان بوجھ کر وغیر اسے لکے دو ہزار انیس میں بھی توڑا ہے دو ہزار سترہ میں بھی توڑا ہے تو پھر اس شخص کو پہلے قضاء روزہ رکھنا ہے پھر ہر رمضان کی طرف سے ایک ایک کفارہ آدھا کرنا ہے بات سمجھے ایک رمضان کے کئی روزے ہیں تو ایک کفارہ لیکن دو رمضان کے روزے توڑے ہیں تو پھر دو کفارہ تین رمضان کے روزے توڑے ہیں پھر تین کفارے اس پر کیا ہوں گے واجب ہوں گے یہ بیان کفارے کا پورا پورا اب ساتھوہ عنوان تھا روزے کی کتنی قسمیں روزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے تو روزہ چار قسم کا ہے نمبر ایک فرض روزہ نمبر دو واجب روزہ نمبر تین سنت روزہ نمبر چار نفل روزہ فرض واجب سنت نفل فرض روزہ یہ رمضان المبارک کا روزہ چاہے ادا ہو چاہے قضا ہو ادا روزہ بھی رکھنا ضروری ہے کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا بھی رکھنا کیا ہے ضروری ہے جس طرح ادا ضروری ہے بالکل اسی طرح قضا بھی ضروری ہے قضا روزہ کے تعلق سے پانچ مسئلے ذہن نشین کر لیے اس پر مجلس ستم کر دیں نمبر ایک قضا روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے یعنی صبح سازق سے پہلے پہلے نیت کر لینا ضروری تب ہی وہ قضا کا روزہ شمار ہوگا اگر صبح سازق کے بعد بندے نے نیت کی ہے قضا روزہ کی تو پھر یہ قضا روزہ نہیں ہے یہ نقلی روزہ ہے ادا کے اندر آدھے دن تک نیت کرنے سے ادا روزہ ہو جاتا تھا لیکن قضا میں شرط ہے کہ رات سے نیت کر تب یہ قضا کا روزہ شمار ہوگا اگر رات ختم ہونے کے بعد نیت کی ہے تو پھر یہ نقلی روزہ ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرتے وقت دن اور تاریخ متعین کر کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے دن اور تاریخ متعین کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں مثال پندرہ رمضان بروز اتوار سولہ رمضان بروز پیر سترہ رمضان بروز منگل تین روزے آپ کے چھوٹے ہیں سن ہجری چودہ سو پیتانیس تین روزے چھوٹے ہیں تو رمضان کے بعد جب آپ اس کی قضا کریں گے تو نیت میں اتنی تفصیل ذکر کرنا کہ پندرہ روزہ جو میرا قضا ہوا بروز اتوار وہ رکھتا ہوں سولہ روزہ جو قضا ہوا بروز پیت وہ رکھتا ہوں سترہ روزہ بروز منگل اتنی لمبی چونہی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو دن اور تاریخ کا ٹے کرنا یہ ضروری نہیں ہاں اگر کسی بندے کے کئی رمضانوں کے روزے چھوٹے ہیں دو ہزار اکیس کی رمضان میں بھی دو روزے چھوٹے ہیں دو ہزار بیس میں تین چھوٹے ہیں دو ہزار 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 ضروری ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہمیں بھی اور خاص کر مسطورات کے لئے کہ جو روزے ان کے چھوٹ جائے اس کو ایک کافی میں لکھ لیا تاریخ کے ساتھ اس سال اتنے روزے چھوٹے ہیں اس سال اتنے روزے چھوٹے ہیں تاکہ قضا کرتے وقت صحیح مسئلے پر ہم عامل کر سکیں ایک شخص کے کئی رمضانوں کے کئی روزے چھوٹے ہیں اس کو یاد ہی نہیں کس رمضان میں کتنے روزے چھوٹے ہیں بس یہ یاد ہے کہ اندازن میرے پندرہ روزے چھوٹے ہیں زیادہ سے زیادہ پندرہ روزے چھوٹے ہیں ایک ایک دو دو کر کے الگ الگ رمضانوں میں اب اس کو یاد ہی نہیں تو وہ کہتے یہ تے کرے کہ دو ہزار بیس کا ہے یا اندیس سخص تو اس شخص کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح نیت کے لئے کہ میرے جتنے روزے چھوٹے ہیں اس میں جو آخری روزہ چھوٹا تھا اس کی قضا رکھتا جتنے روزے میرے ذنبے میں باقی ہے ان میں جو آخری ہے وہ رکھتا یہی نیت کرتا جائے اور روزہ رکھتا ہے یا یوں نیت کرے کہ میرے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان میں جو پہلا چھوٹا ہے وہ رکھتا بس یہی نیت کرتا جائے پہلا 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 اور روزے رکھتے جائے اور پندرہ روزے پورے کر لے بندے پر پندرہ روزے قضا ہوئے تھے اور اس نے نیت کی کہ میرے ذنبے جتنے روزے ہیں ان میں جو آخری ہے وہ رکھتا ہوں تو آخری کونسا ہے بھائی آخری کونسا پندرہ روزے اس کے ذنبے ہیں اور اس نے نیت کی میں آخری رکھتا ہوں تو آخری کونسا ہے پندر وہ آخری ہے پس پندر وہ آدھا ہو گیا دوسرے دن بندہ نیت کرتا ہے میرے ذمہ جتنے ہیں ان میں جو آخری ہے وہ رکھتا ہوں اب اس کے ذمہ کتنے ہیں تو آخری کونسا ہے کلیر ہو گیا دوسرے دن بندہ نیت کرتا ہے میرے ذمہ جتنے ہیں ان میں جو آخری ہے وہ رکھتا ہوں اب اس کے ذمہ کتنے ہیں تو تیرہ میں آخری کونسا ہے وہ خود متعین ہوگا اور عدا ہوتا رہے گا یا ادھر سے آئیے بندے پر پندرہ روزے ہیں اس نے نیت کی کہ میرے ذن میں جتنے روزے ہیں ان میں جو پہلا ہے وہ رکھتا ہو تو پہلا عدا ہوگے دوسرے دن بندہ پھر نیت کرتا ہے کہ میرے ذن میں جتنے ہیں اب کتنے ہیں اس کے ذن میں چودہ تو کل جو دو نمبر پہ تھا آج وہ ایک نمبر پہ آدھا ہے تو پہلا تو چودہ یعنی ادھر سے جو دوسرا تھا پہلا ہو گیا وہ عدا ہو جائے گا پھر تیرا رہیں گے تو جو تیسرے نمبر پر تھا وہ پہلے نمبر پر آگیا پھر جو چوتھے پر تھا وہ پہلے پر آگیا ایک ایک نمبر آگے آتا جائے گا اور اسی نیت سے اس کے سارے روزے کیا ہوں عدا ہو جائے گا یہی مسئلہ ہے نماز کے بارے میں جہر کی اثر کی فجر کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہے آپ کو کچھ یاد ہی نہیں تو آپ یہ نیت کریں میرے جن میں فجر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں جو پہلی ہیں وہ پڑھتا ہوں بس پہلی کی نیت کرتے چلے جائے اور عدا کرتے چلے یا آخری جو ہے وہ پڑھتا ہوں نیت کرتے چلے جائے آپ کی نمازیں قضا ہوتی چلے جائے ایک بندے کے مسلسل پانچ روزے قضا ہوئے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے یا بلا وجہ پانچ روزے مسلسل قضا ہوئے یارہ سے پندرہ پانچ روزے نہیں رکھے تو رمضان کے بعد جب قضا کرے گا تو مسلسل پانچ روزے رکھنا ضروری نہیں اگر سے اس کے چھوٹے ہیں مسلسل پانچ چھوٹے ہیں لگاتار پانچ چھوٹے ہیں لیکن جب قضا کرے گا تو پھر لگاتار پانچ رکھنے ضروری نہیں ہے اپنی سہولت سے چھٹی کے دنوں میں ایک ایک کر کے روزہ رکھ لے ہر اتوار کو ایک رکھ لے تو پانچ اتوار میں اس کے پانچ روزے کیا ہے پورے ہو جائے تو قضا کے بارے میں پانچ مسئلے بتائیں نمبر ایک رات سے نیت کرنا ضروری نمبر دو دن تاریخ متعین کرنا ضروری نہیں ہے نمبر تین دو رمضانوں کے روزے چھوٹے ہیں تو پھر دونوں رمضان کے روزوں کی الگ الگ نیت کرنی ہے نمبر چار کئی رمضانوں کے روزے چھوٹے ہیں اور بندے کو یاد ہی نہیں کوئی حساب نہیں اس کے پاس تو پھر پہلا یا آخری اس نیت سے کیا کریں روزے رکھتا چلا جائے نمبر پانچ مسلسل کئی روزے چھوٹے ہیں تو قضا کرنے میں مسلسل لگاتا روزے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ گیپ کر کے بھی قضا روزے رکھے گا تو اس کے روزے کیا ہے ادا یہاں آ کر بات پوری ہوئی روزے کی کتنی قسمیں یہ انوان چندہ ہے تو روزے کی چار قسمیں نمبر ایک فرض روزہ فرض روزہ دو طرح کا ہے ادا اس کا بیان ہو چکا قضا اس کا بیان آج ہوا آگے واجد سنت اور نفل اور اس کے بعد سہری اور افتاری انشاءاللہ اس کو منگل کے دن میان کریں گے کل پیر کے دن میں سفر میں ہوں تو میں حاضر نہیں ہوسکوں گا انشاءاللہ منگل کے دن مجلس ہو وآخر دعوانانے الحمدللہ سرمیلاللہ دو اعلان کرنے سیتا سمستی پور بیہار سے قاری ممتاز صاحب تشریف لائے ہوئے جو پہلے ہمارے یہاں دار علم رامپورا میں پڑھا چکے اور مولانا یوسف قاضی صاحب دامت برکاتہ ہم کے حکم سے ان کی نگرانی میں مدرسہ چلا رہے ہیں اور مکاتب بھی چلا رہے ہیں اور پچھلے سال میں ان کے مدرسے میں بھی گیا اور ان کے کچھ مکتبوں کو بھی دیکھا ضرورت کی جگہ ہے آپ حضرہ سے تعاون کی درخواست دوسرے ہمارے مطفی صاحب سشریف لائے ہیں بارڈولی سے یہ بچوں کا گھر چلاتے ہیں بارڈولی یہاں قریب میں ہی ہے اور ہمارے دوست بھی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کا بھی دل کھول کر تعاون فرمائے میرے بھائی یہ جو میں اعلان کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو دینا ضروری ہے یہ مطلب ہرگز نہیں جو صحیح بندہ آتا ہے میرے پاس مجھے کہتا ہے میرا قاون کرو اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لئے میں کہاں سے دوں تو کم سے کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی یہ آدمی موتبر ہے آپ یہاں پیسے دیں گے آپ کا پیسہ صحیح استعمال ہوگا اللہ آپ کو توفید دیتا ہے آپ ان کی کچھ مدد کر دیتے ہیں ان کو بھی تھوڑی تسلیح ہو جاتی ہے کچھ دعا مجھے مل جاتی ہے کچھ آپ کو اتنا آپ اتمنان رکھیں کہ ذرا بھی شک صبح ہے میں کبھی اعلان نہیں کرتا اور جن کا دیکھا نہیں ہے ان کا بھی اعلان نہیں کرتا جن کا دیکھا ہے انہی کا کرتا ہوں مجھے اتمنان ہے پورا کام صحیح ہو رہا ہے جو بہرائیت سے ہمارے دوست آتے ہیں تو میں ان کی ہاں دو مرتبہ جا کر رہا ہے جب میں جاتا ہوں تو پورا حساب ان کا چیک کرتا ہوں بیٹھتے ہیں اتنا صاف حساب انہوں نے بنایا ہے اب سے چلے گئے وہ کہ قابلِ داد ایک چھوٹا سا مدرسہ بے ہاتھ کے اندر اور اتنا اچھا انہوں نے حساب کتاب تیار کیا ہے دل خوش ہوتا ہے تو میں حساب کتاب بھی دیکھتا ہوں تعلیم بھی دیکھتا ہوں ہر چیز دیکھ کر پھر آتا ہوں ان کی ہاں بھی گیا تو میں سب دیکھ کر کے آیا اور ہمارے حضرت مولا یوسف صاحب کی نگرانی میں انہی کے مشہورے سے ہر ہر کام یہ کر رہے ہیں کاری منتاز صاحب اور مفتی صاحب تو اپنے بادولی پہ ہیں یہاں قید سبحانی میں پڑھا بھی چکے ہیں اور اپنے محلے کے داماد بھی ہیں تو کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی شکتوبہ ہو ہمیں دل کھول کر کاؤن چلنا چاہیے اور میرے بھائی اصل تو یہ ہے کہ ہم حقدار کو تلاش کر رہے دھونڈے ہوں اور وہاں جا کر اس کی وزد پہ زکاة کے مسئلے میں میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ تو اللہ کرم ہے کہ غریب لوگ ہمارے درد پہ آ جاتے ہیں ونہ یہ شریعت کا مزاج ہرگز نہیں ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مالدار پیسے لے کر نکلے گھر سے اور دروازہ کھٹ کتاپ کے سب کے گھر پہنچائے اس میں اس کا اکرام بھی ہے اس کی عزت بھی ہے اور جس بندے پر زکاة نکالنا فرض ہے اس بندے پر مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے تو یہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تلاش کر چے کہ کون سے مدرسے والا اچھا کام کر رہا ہے اب یہ ہمارے لئے مشکل تھا اللہ نے احسان کر دیا یہ حضرات خود آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں ہم ان کو جو دیتے ہیں زکاة جو دیتے ہیں اس میں تو کوئی احسان ہے ہی نہیں مدے بھئے اپنی زکاة اللہ کے دنڈے کھا لے ہی ہو اور جو ہم للہ بھی ان کو دیتے ہیں اللہ کی قسم کوئی احسان ہم ان پر نہیں کر رہے ہم اپنی آخرت کے لیے اپنے اللہ کے لیے اور اپنے دین کے لیے دے رہے ہیں جو بھی آپ دے رہے ہو احسان کبھی مجتا ہو اگر سواب بھی نہیں ملے ہم اپنے لیے دے رہے ہیں ہماری ضرورت ہے ہمیں اپنی آخرت سواب نہیں اللہ نے مال دیا ہے ہم اس کا شکریادہ کرتے ہیں مال خرص کرتے ہیں تو کبھی احسان مجتا ہو غریبوں پر کبھی احسان مجتا ہو ان سفیروں پر یہ تو اللہ کے لیے آتا ہے غریب تو اپنے لیے آتا ہے لیکن یہ سفیر تو اللہ کے لیے آتا ہے کوئی غرض نہیں کتنے سفرہ ہیں جو کروڑ قطیح ہیں میں ان کو جانتا معزز ہیں اگر ایک بات کہہ دے ایک پورا علاقہ ان کی بات سن لے ایسے معزز گھرانے کے ہیں لیکن ذمہ داری ان کے کاندھوں پر مدرسے کی ڈال دی گئی تو بیچارے کو بیگ لے کر گھننا پڑتا ہے اور اللہ کے لیے وہ گھنتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ چندہ کرنے کا جو کام ہے اس میں تصوف کا راستہ اتنی تیزی سے پیہ ہوتا ہے کہ تسبیح ہلانے سے نہیں ہوتا ہے سٹوٹ جاتا ہے آدمی ظلیل ہوتا ہے آدمی کھڑا ہے اور آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی اپنی پوری عزت اس نے دعو پہ لگایا صرف اور سریف اللہ کے لئے تو میرے بھائی ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے ان سے دعائیں کرانی چاہیے کہ میں دعا کرنا ہم آئے اور میں آپ کو بتاؤ کہ جو علماء کرام آتے ہیں اور ہم ان کا تعاون کرتے ہیں یہ سال بھر ہمارے میں دعائیں کرتے ہیں اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کبھی کسی تعاون کرنے والے نے کسی مولانا سے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں فلا بیمار ہے ذرا دعا کرنا دینا تو ایک سال تک وہ خبر پوچھتے رہے کہ بھائی آپ کے چچا بیمار سے کیسا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا آپ نے تو ان کے مدن سے تو دیا لیکن پھر بھی وہ آپ سے اپنی محبت کر رہے ہیں کہ ایک ایک سال تک وہ خبر لے رہے کہ چچا بیمار سے کیسا ہے میرے بھائی کون پوچھتا ہے اس زمانے میں کون دیکھ بھال لگتا ہے تو یہ ہماری قدر کرتے ہیں بہت قدر کرتے ہیں حد سے زیادہ ہماری قدر کرتے ہیں ہمیں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق بتا کرنا کسی کو کچھ پوچھنا ہے ابھی کا بیان آ رہا ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک بل اتفاق ترابی کی بیس رکعات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک حرمین میں بیس رکعات چلی آ رہی ہے اگر آٹھ ہوتی تو بیس کیسے ہو گئی کس کی حمد ہے کہ حضور نے اور صحابہ نے آٹھ پڑھائی ہو اور وہ مائک اللہ نے اس کو بیس کر دے وہ بھی حرم میں وہ بھی صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں ارے گردن نکل جاتی تھی کسی کی مجال تھی تو وہ جو اسلام جہاں سے پھیلا ہے وہاں اس وقت سے آج تک بیس رکعاتیں ہوتی چلی آ رہی ہے اور یہ غیر مقلدین جو ہے یہ ایک گمراہ فرقہ ہے امت کو منتشر کرنے کے لیے انگریزوں نے ان کو آگے بڑھایا حضاری کے وقت یہ سب باتیں ہیں اور آج تک وہ سپورٹ کر رہا ہے اور بالکل ان کے پاس کوئی دلائل نہیں پھس پھسی باتیں کرتے پھس پھسی اپنے مطلب کی باتیں کرتے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے بالکل اتمنان دکھئے سراوی کی بیس رکعتیں اور حضرت عمر نے تو مشورہ کیا تھا صحابہ سے کہ میں جماعت کے ساتھ اس کو مسجد میں باقاعدہ شروع کرنا چاہتا ہوں صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ بہت اچھی چیزیں لوگ الگ الگ پڑ رہے ہیں آپ ایک جماعت کر دیجئے تو آپ نے مسجد نبوی میں حضرت عمر نے مسجد نبوی میں صحابہ کے کلام کے مشوروں سے ہزاروں صحابہ تھے حضرت عمر کے زمانے میں ان کے مشورے سے شروع کیا کسی نے اعتراض نہیں کیا سب سمجھتے تھے یہ صحیح ہے اور اس وقت سے بیس رکعت ترابی باہت دابتہ شروع ہوئی جماعت کے ساتھ یہ غیر مقلبین اللہ کے پتھے بے عدب یہ کہتے ہیں بیدت عمری ہیں جیسے عمر رضی اللہ عنہ اس طرح ہوتا بھائی ہوئی نعوذ باللہ من ذالب مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر بیدتی ہے یہی مطلب ہوا حضرت عمر بیدتی ہے اب حضرت عمر کون ہے وہ دیکھ لو جلال حدیث میں آؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو اکثر آپ کو ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معا ابی بکر و عمر ابو بکر عمر ساتھ میں تھے حضور وہاں گئے معا ابی بکر و عمر دونوں ساتھ میں ہیں حضور نے مشورہ کیا معا ابی بکر و عمر حضور نے بلایا ابو بکر اور عمر کو ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے یہ دو ہیں ابو بکر اور عمر اگر عمر نے دین نہیں سمجھا اور بیدتی ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کیا محلت کی ان کے اوپر جو ان کا خاص آدمی وہ بھی بیدتی تو اللہ کے نبی فین ہو گئے نعوذ باللہ دین سمجھانے میں فیل ہو گئے کہ ان کا خاصل خاص آدمی بیدتی بن گیا چھینٹے حضور پر اُڑیں گے میرے بھائی کیسے کمبخت لوگ ہو شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے کہ عمر کو بیدتی کہتے ہو عمر اگر بیدتی ہوا تو حضور کی ساری محلت پانی میں چلی گئے حضور نے کیا محلت کی کہ ان کے ساتھ رہنے والا آدمی جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے وہ خود بیدتی بن گیا اس نے ہی دین نہیں سمجھا اس نے ہی دین کو بگار دیا اگر عمر دین کو بگار دے تو پھر کوئی دین کو سوار نہیں سکتا میرے بھائی یہ کیچہ اچھالتے ہیں حضرت عمر پر ان کا کام ہی ہے بڑوں کی شال میں گستاخی کرنا کسی بڑے کو انہوں نے چھوڑا نہیں نبیوں تک کو چھڑا یہ وہ جماعتیں خبیص لوگوں کو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمارے نو جوانوں کو بھی سمجھاؤ کہ اگر یہ آپ کے ساتھ شہر ساکھ کریں ان کے ساتھ بحث مت کرو ان کو لے کر علماء کے پاس آ آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے آپ کے پاس علم نہیں آپ کیا جانتے ہیں اس لئے میرے بھائی آنٹ رکعات یہ ترابی نہیں ہے آنٹ رکعات تحجد کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور آنٹ رکعات پڑھتے تھے ما رمضان وغیرہ رمضان میں بھی فی رمضان اتنی عبارت لے لیتے ہیں وغیرہ اس کو حضب کر دیتا ہے کہ حضور رمضان میں آنٹ پڑھتے تھے آگے بھی دیکھ آگے لکھا ہے وفی غیرہ اور غیرہ رمضان میں بھی تو آنٹ رکعات حضور رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیرہ رمضان میں بھی تو غیرہ رمضان میں ترابی ہوتی ہے کیا نہیں معلوم ہوئے ترابی نہیں ہے یہ تو تحجد کی نماز ہے جو حضور پورا سال آنٹ رکعات پڑھتے تھے اور تین بھی ترابی تو آنٹ اور تین کتنی ہوتی ہے یارہ تو وہ آنٹ کی روایت ہے وہ تحجد کی نماز کے بارے میں ہے اس میں فی رمضان وغیرہ ہی کے الفاظ آتے ہیں اس لئے ہمیں ذرابی دردنے کی یا ذرابی تضبزب میں اور شک سلوے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اتمنان کے ساتھ بیس رکعات ترابی پڑھیں ترابی بیس رکعات ہی ہے صرف یہ غیر مقلدین کی چھوٹی سی جماعت یہ آنٹ کی قائلیں باقی پوری امت بیس رکعات پر متفق تو سو میں سے دو آدمی جو کہتے ہیں وہ مانیں گے یا دیتانویں فیصد جو کہتے ہیں وہ مانیں گے اللہ نے ہمیں بھی تو قلطہ فرمائی بھول ہو تو ایک امام سے ہو دو سے ہو چاروں امام سے اور پھر چاروں امام کے ماننے والے اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے دین نہیں سمجھا اور یہ چپیٹزی اور چپیٹزی کا شربہ اس نے سمجھ لیا دین کو گمراہی کی بات ہے اللہ تعالی حفاظت اتمیران سے پھرہ بھی پوری بیس ہے انید بھی نہیں ایکیز بھی نہیں پوری بیس سبحان اللہ بحمدی ہے سبحانک اللہم بحمدی ہے ونشکل دوز اللہ ویلہ علیہ وآلہ وسلم